موسیقی طالب علم سے بدسلوکی کے معاملے کی انکوائری کے بعد سیولیزیشن سکول کے ریجسٹریشن محتل کر دی گئی جبکہ اس پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آیت کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے نازم آباد کے ایک نیجی سکول میں طالب علم کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے پر محکمہ تعلیم سندھ کی انکوائری مکمل ہو گئی نیجی سکولوں کے ڈائریکٹریٹ کی پانچ رکنی کمیٹی نے انکوائری کے بعد ریپورٹ پیش کر دی کمیٹی کی طرف سے سکول پریسپل اور والدین کی بیان کلم بند کیے گئے انکوائری مکمل ہونے کے بعد سیولیزیشن سکول کے ریجسٹریشن محتل کر دی گئی جبکہ اس پر ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آیت کر دیا گیا ہے واضحہ رہے کہ مسکورانی جیسکول میں اردو میں بات کرنے پر طالب علم کے موں پر کارک لگا دی گئی تعلیم و ثقافت سندھ سید سردار شاہ نے واقعہ کا نوٹس لے کر تحقیقات کے احکامات جاری کیے تھے وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کے مطابق سیکھنے کے عمل میں مادری زبانیں بولنے پر کسی بھی بچے پر جبر نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا صوبے کے بچوں کا قانونی حق ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکول کے ریجسٹریشن مطلی پر زیر تعلیم طالب علموں کی تعلیم پر اثر نہیں پڑے گا دوسری جانے معلوم ہوا کہ سیولائزیشن سکول نورت نازم آباد نے موپر کالک لگانے والے استاد کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے